بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک جو انگلش کلیئرز ہیں ان کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے آج کے جو مکمل تفصیل ہے پی ایس ایل فائیو کے اس فیصلے کے حوالے سے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل اس کی تفصیل جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا پی سی بی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کرونا وائرس خدشات کے باعث غیر ملکے اکلاڑیوں کو پی سی بی نے اجازت دے دی ہے کہ وہ لیگ سے اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس کے باعث فلائنگ آپریشن کے محتل ہونے کا خدشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کئی کھلاڑی لیگ سے الگ ہو جائیں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں پی سی بی کی طرف سے ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات بہت پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف ملکوں سے فلائنگ آپریشنز محتل ہو رہی ہیں جس وجہ سے معلوم ہوا ہے کہ انگلیش کرکٹر لیگ سے الگ ہونے جا رہے ہیں لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں کچھ حد تک کنٹرول ہے اس لیے بازاہر ابھی تک کوئی بھی ایسا کھلاڑی کا نام سامنے نہیں آیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے اگر کوئی اندرون ملک کھلاڑی بھی اگر لیگ سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ لیگ سے الگ ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خالی سٹیڈیم میں میچز کروائے جائیں گے کیونکہ حکومت معاملات کو کنٹرول میں لانا چاہتی ہے تاکہ کسی قسم کا ایسا کوئی کیس سامنے نہ آ جائے اس لیے اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ کیا جا رہے ہیں اور کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی سپورٹس ہو رہی ہیں وہ یا تو خالی سٹیڈیم میں ہو رہی ہیں یا ان کے میچز کو معتل کیا جا رہا ہے جیسے یہ یورو لیگ دیکھ لیں وہ معتل کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ تمام جو یورپین فوٹبال لیگز ہیں وہ بھی معتل کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے وہ بھی معتل کر دیا گیا ہے یا چند ایک میچز جو ہو رہے ہیں وہ خالی سٹیڈیم میں ہو رہے ہیں اور اس کرونا نے اتنا خوف و حراس پھیلایا ہوا ہے اور ہر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو اس سے سیف کیا جائے تاکہ یہ جو بیماری ہے یہ نیکسٹ پھیلتی نہ جائے تو اس لیے سیئو حکومت کی طرف سے مختلف فیصلہ جات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تو آج بھی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی اگاہ کرنا تھا کہ پی ایس ایل کے حوالے سے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ